اس بات پر تمام ابراہیمی مذاہب کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہیں جلد میں داخل کیا کچھ عرصے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے دل جوئی کے لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کی بائیں پسلی سے اما ہوا کو پیدا کیا اور دونوں بہشت میں رہنے کے بعد اس زمین پر تشریف لائے اس طرح آئے دنیا میں آباد تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام اور اما ہوا کی اولاد ہیں لیکن جوز میتھلوجی میں تاریخ انسانی کی ایک مختلف کہانی ملتی ہے جسے سن کر ہر شخص حیران رہ جاتا ہے دراصل یہودیوں کی ایک کتاب دالموت کے مطابق حضرت ہوا آدم علیہ السلام کی پہلی بیوی نہیں تھی بلکہ ان سے پہلے ایک عورت کی تخلیق ہوئی تھی جس کا نام لیلت تھا لیلت خصوصیت اور مرتبے میں آدم علیہ السلام کے برابر تھی کیونکہ زمین سے فرشتوں نے جس مٹی کو لایا تھا اس مٹی سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور پھر اس مٹی کے بچے ہوئے حصے سے لیلت کو پیدا کیا گیا اس طرح آدم علیہ السلام اور لیلت جنت کے ایڈن نامی باغ میں رہا کرتے تھے آدم اور لیلت کے درمیان اول دن سے اختلاف پیدا ہو گیا کیونکہ آدم کا ماننا تھا کہ وہ لیلت ہر لحاظ سے بہتر ہے اور جنسی اعتبار سے لیلت کا درجہ ان سے کم ہوگا جبکہ لیلت اسے کسی صورت تسلیم کرنے کو تیار نہ تھی اور وہ خود کو آدم کے برابر خیال کر دی تھی لہذا اس برابری کی لڑائی میں دونوں کے درمیان شدید اختلاف ہوا اور دونوں ایک ساتھ نہ رہ پائے آخر کار ایک دن لیلت نے شیطان سے کچھ اسم آزم سیکھے اور جنت سے اڑ کر چلی گئی آدم نے خداون سے فرمایا اے میرے خدا وہ عورت جو تُو نے میرے دل بہلانے کے لیے دی تھی وہ بھاگ گئی ہے لہذا خداون نے تین فرشتوں کو لیلت کی تلاش کے لیے بھیجا فرشتوں کو لیلت ایک سمندر کے درمیان غوتے لگاتی ہوئی نظر آئی تو فرشتوں نے اسے واپس چلنے کے لیے کہا لیکن لیلت نے چلنے سے انکار کر دیا لیلت کے جانے کے بعد خداون نے آدم کے بائیں پسلی سے ان کی بیوی ہوا کو پیدا فرمایا اور وہ دونوں خوشی سے جنت میں رہنے لگے تھے کہتے ہیں کہ جب لیلت کو پتا چلا کہ جنت میں آدم اپنی دوسری بیوی کے ساتھ آرام و آرائش کے زندگی گزار رہا ہے تو وہ بہت بے چین ہوئی اور اس نے ارادہ کیا کہ وہ آدم اور ہوا کو بھی جنت سے باہر نکلوا دے گی لہٰذا اس نے ابلیس سے معاہدہ کر لیا اور ابلیس کے کہنے پر وہ ایک سامپ کا روپ میں جنت میں چلی گئی وہ ہوا کے پاس گئی اور اسے بہکایا کہ اگر وہ ایک قسم کے درخت کا پھل کھائیں گے تو وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے یہ وہی ممنوع درخت تھا جس کے پھل کو کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سختی سے منع کیا تھا لیکن لیلت کی باتوں میں آ کر ہوا نے اس درخت کے تمام پھل کھا لیے تھے اور آدم کو بھی کھلایا اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی کے عوض آدم اور ہوا کو جنت سے نکال دیا گیا لیلت نامی اس عورت کا ذکر ناموجودہ پائبل میں موجود ہے اور نہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے یعنی اہد نامہ قدیم میں کہیں موجود ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیلت نامی اس عورت کی منگھڑت کہانی یہودیوں نے کیوں مشہور ہوئی دراصل اہد قدیم کے علاوہ یہودی کسی اور صحیفے پر بھی ایمان رکھتے ہیں جسے تالمود کہا جاتا ہے یہودیوں کے مطابق یہی وہ صحیفہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا تاریخ کے مطابق متعلے سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب پختہ نصر نے جب یروشلم پر حملہ کیا تھا اس نے اس شہر کو تباہ کرنے کے بعد یہودی علماء اور سائلی ہین کو اپنا علام بنا کر بائبل لے گیا بابل شہر میں یہودیوں کے لیے تل عبیب نامی ایک بستی وسائے گئے جسے یہودی مقامی بابلی لوگوں کے ساتھ رہنے لگے بابل میں سیکڑوں سار رہنے کی وجہ سے یہودیوں نے بہت سارے علوم اور ہنر سیکھے اسی دوران یہودیوں نے بائبلی لوگوں کے افثانوں کو توریب میں شامل کر لیا سنہری اور بائبلی کتابوں میں اس وقت لیلت نامی چڑیل کی کہانی بہت مشہور تھی جو دو پروں والی بدصورت چڑیل تھی اور رات کو بچوں اور بڑوں پر حملہ کیا کرتی تھی قدیم بائبل کی ایک مشہور داستان The Epic of Galgamish میں بھی لیلت نامی عورت کا ذکر ملتا ہے لہذا یہودیوں نے لیلت کے اس افثانوی کردار کو اپنے کتاب تیمود میں بھی شامل کر لیا جونس میتھلوجی میں اگر لیلت کی جسمانی حالت کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ لیلت کے اوپر دو پر ہیں جس کی مدد سے یہ اڑتی ہے لیلت حاملہ عورتوں چھوٹے بچوں اور مردوں کی خاص دشمن ہے لیلت رات کے اندھیروں میں نمودار ہوتی ہے اور کسی بھی حاملہ عورت کو نقصان پہنچاتی ہے اور چھوٹے بچوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے اس کے علاوہ نوجوان مرد اور عورت کو زنا جیسے گندے اور حرام فیل پر اکساتی ہے اس لیے تالمود میں کہا گیا ہے کہ ممنوع ہے کہ ایک مرد اکیلے کمرے میں سوئے کیونکہ لیلت رات کے اندھیرے میں ظاہر ہوتی ہے اور مرد کے ساتھ ہم بستری کر کے اور شیعتین کو جنم دیتی ہے وہی دوسری طرف لیلت کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ لیلت کی کہانی دنیا کی بہت سی آسمانی کتابوں افثانوں اور دیو خلائی جیسی کتابوں میں مشہور ہے مثلا لامستو جیسے قدیم مصر پوٹامیا میں نائٹ گوٹسٹ کہا جاتا ہے لامستو ایک خوبصورت بدروح عورت کی حیثیت سے مشہور ہے جسے قدیم مصری جنسی خواہش کی دیوی مانتے ہیں اور جو رات کے وقت میں مدار ہو کر حاملہ عورتوں پر حملہ کرتی ہے اور ان کے بچوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے اس طرح لامیہ جو قدیم یونان کی دیوی مانی جاتی ہے جو وہ پوزیٹن دیوتا کی بیٹی تھی جس کے بے مثال خوبصورتی تھی جو رات کے وقت سوتے ہوئے لوگوں کو پریشان کرتی ہے اور اپنے ہی بچوں کو جنم دے کر کھا جاتی ہے یہودی اساتیر کے متعلق حضرت سلمان علیہ السلام کے افثانوں میں کئی بدروحیں عورتوں کا ذکر ملتا ہے جنہیں آپ نے اپنے قبضے میں رکھا تھا انہیں بدروحوں میں سے ایک ایسی بدروح بھی تھی جس کی خصوصیات لیلت سے بہت حد تک ملتی تھی اسی طرح کی ایک اور بدروح کا ذکر ہندو اساتیر میں بھی ملتا ہے جسے یکشینی کہا جاتا ہے جو ایک طاقتور بدروح ہے اور تمام شیعاتین سے اوپر بتائی گئی ہے تنترہ لوگ اکثر یکشینی کی پوجا کرتے ہیں اور اس کے طاقت حاصل کرتے ہیں یہ بدروح رات کے وقت اکثر سوتے ہوئے سادھوں کے پاس آتی ہے اور ان کے ہم بستر ہو کر سادھوں کے دماغ پر حاوی ہو جاتی ہے جبکہ نیوٹن امریکن لوگ ایسی شیطانی صرف عورت پر یقین رکھتے تھے جو آدھی عورت اور آدھی جانوان نمہ مخلوق تھی اور چنگل میں کبھی کبھار دیکھنے کو ملتی تھی کہتے ہیں کہ آدم سے الگ ہونے کے بعد لیلت ابلیس کے خاص ساتھیوں میں شامل ہو چکی تھی اس لئے اہل جہود اور شیعاتین فرقہ کے لوگ جادو ٹونے کے لیے لیلت کی پوجا کیا کرتے تھے دور اہد وستہ میں دنیا بھر کے چوڑے نے ترہ ترہ کی صفلی عملیات کر کے لیلت کو خوش کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے جس میں وہ جانوروں کی بلی دے کر اور اپنا خون لیلت کو چڑھا کر اسے جڑنے کی کوشش کرتی ہیں سال اٹھارہ سو نینار میں چارلیس لے نے ارادیا گھوپل آفتہ وجیس نامی کتاب کی سند تصنیف کی جس میں ارادیا نامی ایک شیطان صف کا ذکر ملتا ہے جو اس زمین میں آگر کالے جادو اور صفلی عمل لوگوں کو سکھاتی ہے چارلیس نے لیلت کو ہی ارادیا کا دوسرا نام قرار دیا اور بتایا ہے کہ چڑیل اور کالے علم کے ماہری قدیم زمانے سے ہی لیلت کی پوجہ کرتے آئے ہیں جو اس کائنات کی قدیم تھرین مخلوق ہے اس میں کوئی شک نہیں لیلت اور اس سے جوڑی گئی باتیں صرف اور صرف کسے کہانیاں اور خلافیات ہیں اور آج بھی اہل یہود لیلت کو ہی حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی بیوی سمجھتے ہیں لیکن اگر لیلت کے کردار میں کوئی حقیقت ہوتی تو یہ قرآن پاک میں اس کا کہیں نہ کہیں ذکر موجود ہوتا قرآن مجید اس بات پر ایک صاف نظریہ بیان فرماتا ہے کہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی تخریق ہوئی اور پھر امہ ہوا کی اور اس طرح بنینوں انسان اس جوڑے سے وجود میں آئے اگر اس میں دور جدید کی بات کی جائے تو لیلت کو ایک ایسی عورت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جو عورتوں کی آزادی کی علم بردار ہے جبکہ یہ بات عقل کے بعید ہے کہ ایک شیطان کو اس قدر اہمیت دی جائے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے لیلت کے نام کی میوزک، ناول، شائری وغیرہ کمپوز کیا جاتے ہیں اور لیلت کو آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والی عظیم عورت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جو عورتوں کی حق کے لیے آدم کے خلاف ہو گئی اور اس نے خدا سے بغاوت کی یہی نظریہ جدید یورپ میں پروان چڑھا جہاں عورتیں جنسی تعلقات کی مکمل آزادی چاہتی ہیں یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر شخص نے سب کچھ قربان کر کے صرف اپنا آپ بچا لیتا ہے تو اس سے اس کا کیا حاصل ہوتا ہے